یہ ایک سوال ہے جی اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جن ایسی سیچویشن کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس سیچویشن میں سے ہر تیسری عورت جو ہے دوسری تو میں نہیں کہوں گی ہر تیسری عورت جو ہے وہ اس سیچویشن میں سے آج کل گزر رہی ہے کچھ ان کے پرابلمز تھے اس کے لیے انہوں نے کسی سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے ان کو وظیفہ بتایا اور یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے وہ وظیفہ شروع کیا اور ان کے مسائل تو حل ہو گئے لیکن اس کے بعد جو ہی انہوں نے وہ وظیفہ چھوڑا ہے ان کے ساتھ کوئی بہت مشکل حالات پیش آ رہے ہیں گھر میں چلتی پھرتی چیزیں نظر آ رہی ہیں عجیب و غریب خوشبویں آ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سو نہیں پا رہی اور بہت تکلیف میں ہے اور بیٹی کے اوپر بھی بہت سختی ہے اور بچے جو ہیں گھر میں وہ ڈر رہے ہیں اور ہزبن کے ساتھ بھی ریلیشن جو ہیں وہ بہت کرٹیکل صورتحال اختیار کر گئے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ انہیں کوئی اب میں کوئی اور وظیفہ آپ میں پوچھا ہے کہ میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاؤں تاکہ آپ اس سیچویشن سے نکل چکے ہیں تو میری پیاری بہن یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے یہ آج کتنے زیادہ خواتین ہیں جو اس ہی سیم کنڈیشن میں سے گزر رہی ہیں اور کتنے زیادہ پیسے اور اپنا وقت برباد کرنے کے بعد اب وہ اپنا سکون بھی برباد کر چکی ہے وظیفہ جو ہے وظیفے کی میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ وظیفے کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے یہ وظائف جو ہیں جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیات الاسوائی الہی ہم پڑھتے ہیں ہم کس لیے بڑھتے ہیں ہم دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو ہم اللہ کے قرب کو پانے کے لیے بڑھتے ہیں قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے قرآن ہمارے لیے ایک سلیبس ہے زندگی گزارنے کا ذابطہ حیات ہے جب ہم اپنے قرآن کو اپنی خواشات کی تکمیل کے لیے قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کا یہ اجاز ہے کہ اس سے اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے ہم اگر خوشی والی آیات پڑھیں گے یا جس طرح سے لوگوں نے ہمارے جو اصلاف تھے انہوں نے بہت محنت کے بعد قرآن پاک کے کچھ جو کلمات ہیں ان کے تصرفات حاصل کی اور وظائف کی تعلیم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام میں بقاعدہ دی جاتی تھی تصرفات دیے جاتے تھے جب کسی کو دستار بندی ہوتی تھی کسی کو ولایت عطا کی جاتی تھی تو چونکہ ان بزرگان دین میں ایک مسند سبھانی ہوتی تھی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے یہ وظائف جو ہے یہ بقاعدہ ان کو سکھلائے جاتے تھے ان کو ان کی تربیت دی جاتی تھی اور وہ اس سے مخلوق کا بھلا کرتے تھے اور یہ ہمارے ہاں ایک وظائف کا سلسلہ یہ اس طرح سے تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریبا ہم پچیس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو وظائف جو تھے یہ اتنے عام نہیں تھے کوئی کوئی لوگ تھے جو وظائف کی کتابوں کو کنگالتے اور کوئی وظائفہ ہاتھ لگ جاتا لیکن جو بزرگان دین ہوتے تھے ان کی اپنی جو جس کو وہ لوگ بیاز کہا کرتے تھے ان کی اپنی بیاز میں بہر سپیشل وظائف لکھی ہوتے تھے جو وہ اپنے بچوں سے بھی چھپا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نلائق لوگوں کے یا ناہل لوگوں کے ہاتھ رکھنے کی چیز نہیں ہے یہ ایک خاص مقام پہ جب وہ رہانیت کے پہنچ جاتے تو پھر انہیں وہ خاص ورد جو ہیں وہ کروائے جاتے اور ان کی تعلیم دی جاتے اور پھر ان کو سمجھایا جاتا کہ یہ آپ نے اپنی ذات کے نفع کے لیے استعمال نہیں کرنا اب مخلوق کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ان کو اس کی تعلیمات دی جاتی ہیں مطلب آپ اگر اس کو ہم سمجھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فوج کا ایک اسلاح ڈیپو ہے اس میں بہت سارا ہتھیار پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کی ایک فوجی کو بقاعدہ تربیت دینے کے بعد جب وہ ایک جگہ پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو وہ خطہناک جو ہیں اوزار اور ہتھیار وہ استعمال کرنے کی پہلے تو تربیت دی جاتی ہے سکھائے جاتی ہے پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے بالکل یہی حال روحانیت میں ہے لیکن آج کیا ہوا کہ آج جہاں ہر انم کھل کے باہر آ گیا وہاں یہ وظائف جو تھے یہ بھی بزرگوں کی بیازوں سے ان کی سیکرٹ علماریوں سے سیکرٹ ان کے صندوقچیوں سے نکل کر آج انگلیوں کی ٹپس پہ آ گئے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ وظائف میں کوئی قوت نہیں ہوتی ہے اللہ کا نام ہے قوت اس میں ہوتی ہے کام بھی آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کے کام ان وظائف سے لینا شروع کر دیتے ہیں جب ہم اپنی مرضی کے کام ان وظائف سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے قرآنی آیات کو استعمال کرتے ہیں اسماء الہی کو استعمال کرتے ہیں اور ہم راضی بررزا ہونا اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ جو رویہ ہے یہ جو طریقہ ہے اس کو ہم چھوڑ لیتے ہیں اور انفارچنیٹی ہم ان وظائف کو اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پر پھر کیٹیگری آ جاتی ہے دو طرح کی خواہدی ہیں دو طرح کی لوگ ہیں ایک تو واقعہ تر مشکل میں پھسے ہیں اور ان کو رہنمائی چاہیے اور اس رہنمائی کے لیے وہ کیا کریں گے کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا ہوا موبائل فون ہے ہم وہاں پر اپنی حاجت ڈالیں گے اور اس سے متلکہ وظائف ڈھونڈیں گے اور پھر ان وظائف کو ہم کریں گے اور پھر اگر ہمیں کوئی پرابلم آئی تو کہیں سے ہمیں اس چینل والے کا کونٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا اور ہم ان سے رابطہ کریں گے ہم ان کو پیسے بھی ٹرانسفر کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کے ہتھے جار جائیں گے اور وہ ہم سے پیسے بھی لیں گے اور ہمارے کام بھی ہونے شروع ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتے ابتدا میں کام بہت اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی سٹیسفیکشن کی کیفیت ہوتی ہے ہم ہمارا اس چینل پر اس وظائف دینے والے جو صاحب ہیں ان پر اعتماد ہو جاتا ہے اور آج کل تو بہت ساری خواتین بھی یہ کام کر رہی ہیں بہت سارے یعنی ایسی میرے پاس لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسی خواتین ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں اور وہ پھر ہمیں دم بھی کرتی ہیں فون پہ بھی دم کرتی ہیں اور پیسے ہم دیتے ہیں تو ہمارے ہمارے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب کیا ہے کہ مسئلہ کہاں پر خراب ہوتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب وہ وظائف تو کر لیے خواشات کی تکمیل بھی کر لیے من پسند جگہ رشتہ ہو گیا اور جہاں ہم نے چاہا وظیفہ کر کے رشتہ ہو گیا اب کیا ہے کہ اس رشتے کے ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کی زندگیوں میں خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ اجڑنے شروع ہو جاتے ہیں زندگی جو ہے وہ اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون میرے پاس اس طرح وہ تڑپ تڑپ کے روئیں وہ کہتیں کہ میں نے اتنے وظیفے کر کے اس شخص سے شادی کی اور کاش کہ میں یہ نہ کرتی وہ ایسے تڑپ رہی تھی کہتی کاش میں یہ نہ کرتی اور میں اس کو رب سے نہ مانگ دیں کہ جہاں پر وہ شخص اس کو لے گیا کس قدر اس کی جو زندگی تھی وہ جہنم بن گئی دو بچیوں کی ماں تھی لیکن کیا ہے کہ اس نے زندگی کا ایک لمحہ سکھ سے نہیں گزارا وہ اس بری طرح اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا مارتا تھا اس نے اپنے جسم کے نشانات مجھے دکھا رہے اور یہ کیا تھا بتائیں مجھے یہ کیا تھا کہ اپنی مرضی اللہ سے زبردستی منوانا یہ زبردستی ہو جاتا ہے نا کہ جو وظیفے کر کر اللہ کے کھیڑے ہی پڑ جانا کہ اللہ یہ مجھے دے اللہ کو بتائیں ہمارے لئے کیا بہتر ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہی تو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِنْ يَشَعَ اللہ رب العالمين اور تم کیا چاہوگے مگر یہ چاہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہیں یعنی ہماری خواہش کا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہمارے لئے بہتر ہے اگر ہم راضی بررزا جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں اور اللہ کی رضا پر ہم سر تسلیم خم کر دیں تو پھر نتائج بڑے خوبصورت نکلتے ہیں جب ہم اپنی خواہشوں پر رب کو چلانے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے اللہ اسی طرح ہو اور میں کرواؤں گی تجھ سے میں تیرے یہ پڑھوں گی وہ پڑھوں گی اور زبردست پڑھائیاں اتنی پڑھائیاں جس کو دیکھیں وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہے تو اتنی پڑھائیوں کے بعد جب ہم اپنا من کی جو ہم اپنی جو خواہش ہے اس کو جب ہم پورا کر لیتے ہیں تو پھر مسائل اس کے بعد شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بتاؤ تم نے جو مانگا تھا میں نے دے دیا اب تم جو جو وہ آگلے حالات ہیں پھر اگلا پھر اب کوئی وظیفہ پھر کوئی ڈھونڈیں گے کہ محبوب ہم اپنے قدموں میں ہمارے قدموں میں آجائے پھر اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شوہر کو رائے راست پہ لانے کے وظیفے شوہر کو قدموں میں ڈالنے کے وظیفے تو جب شوہر قدموں میں بھی پڑ جاتا ہے تو پھر جب وہ قدموں میں لپٹ کر آپ کے ساتھ جو وہ کرتا ہے جو وظیفوں کے ذریعے شوہروں کو قدموں میں لائے جاتا ہے تو وہ پھر جو وہ عذیت ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کتنی تکلیف دے سلطحال ہوتی ہے بیٹی اپنے گھر میں ہے ماں بیٹھی وظیفے ڈھونڈ رہی ہے کہ پورا سسرال بیٹی کے قابو میں آ جائے آپ مجھے بتائیں قرآن اس لئے اترا تھا قرآن تصرفات کے لئے اترا تھا قرآن اس لئے نہیں اترا تھا قرآن کی کیا تعلیمات ہیں اگر یہ وظیفوں سے سب کچھ ہونا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے گزرتی وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے گزرتی کہ ان کی جو پشت تھی وہ اپنی بستروں کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ کتنی دیر کے لئے آرام کرتے تھے ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں ہم آقا کریم کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کی ہاندان کی زندگیوں کو اس دوازِ متحرات کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں تو سٹرگل ہی سٹرگل نظر آتی ہے سٹرگل ہی سٹرگل نظر آتی ہے جتو جہد دن کو مزدوری دن کو مشکت دن کو میدانِ جنگ اور راتوں کو اللہ کی عبادت تو یہ وظیفہ تو پھر آپ دیکھیں من پسند ساری خواہشات وہ تو لفظوں کے اوپر اپنی جو ہیں وہ حاصل کر لیتے تو پلیز ان وظائف کی جو خطرناکی ہے اس کو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہاں ہماری جو خواہش ہے ہم اس کی دعا ضرور اللہ سے کریں اللہ کے ہمیں گریہ زاری کریں اور وظیفہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں بتائیں جو جو مسنون دعائیں آپ نے ہمیں مانگنی سکھائیں وہی ہمارا وظیفہ ہے ہم انہی کے ذریعے مانگیں اور وہ اتنے جامعہ کلمات ہیں کہ ان جامعہ کلمات کے ذریعے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں اب یہ جو ایک سوال ہے جس کو منشن کر رہی ہوں اس کے علاوہ اور بھی اسی زمن میں بہت سارے سوالات ہیں بہت ساری بہنوں نے ریکرسٹ کی ہے کہ ان کا جو یہ پرابلم ہے وظائف کے بعد وہ فس ہی نہیں ہے اور طرح طرح کے ان کے گھروں کے مسائل ہیں جو وہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے ان کو کچھ مزید میں پڑھنے کو بتاؤں اب وہ ایک جگہ سے وہ فس گئی ہیں خواہش تو پوری ہو گئی لیکن اب چیزیں نظرانا شروع ہو گئیں اب ڈر اب بیماری اب لڑائی چھگڑے اب وہ جو قدموں میں محبوب کیا تھا اب وہ قدموں میں کانٹے بن کے جو ہے پاؤں کو لہو لہان کر رہا ہے تو اب اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ رہنمائی کریں تو میری بہت عزیز میری بہت پیاری بہنوں یہ جس صورتحال کا آپ لوگوں کے پیغامات میں ذکر ہے اس صورتحال کو روحانیت کی زبان میں جو ہے وہ رجت کہا جاتا ہے کہ رجت ہوگی فلاں وظیفے کی رجت ہوگی تو یہ جو رجت ہے لوٹ آنا یعنی الٹا پر جنا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتنی پڑھائیاں کتی ہیں پڑھائیاں پٹھیاں پڑھائیاں تو یہ جب پڑھائیاں پٹھی پڑھتی ہیں تو پھر ایسا تو ہوتا ہے جب ہم ہر چیز کو اپنی خواہشوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کسرت مانگتے ہیں کہ وہ کسرت ہی پھر ہمیں تپاہ و برباد کر دیتی ہے کسرت میں سکون نہیں ہے سکون جو ہے وہ برکت میں ہے تو یہ ساری کی سارے لفظ یہ سارے کی سارا مانگنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا جائیں اگر ہم اپنی زندگیوں کو اقا کریم علیہ السلام کے اتباہ میں لے جائیں اور قرآن کو اس طرح سے سیکھیں اس طرح سے سمجھیں جس مقصد کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا تو بلیف کریں ہماری زندگیوں میں یہ وقت ہی نہ آئے کہ ہم اتنی ڈالروں میں پانڈز میں پانڈز میں فیسے دی جا رہے ہیں امریکہ سے اگلرڈ پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے جو عاملین حضرات ہیں وہ پاکستانیوں سے تو روپوں میں فیس لیتے ہیں اور جو ہماری یہاں امریکن بہنیں ان سے رابطہ کرتی ہیں تو وہ ان سے پھر جو ہے وہ فورن کرنسی جو ہے وہ لی جاتی ہے ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ بیماری کو پکڑنے کے لیے اس کا پہلے سب سے مریض کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کی روٹ کیا ہے جب وجہ ہمیں نظر آ جاتی ہے تو پھر اس بیماری کی دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو پہلی سب سے بنیادی وجہ جو ہم نے ڈھونڈنی ہے وہ ہمیں اپنی ذات کے اندر ہی ڈھونڈنی پڑے گی وہ ہمیں اپنے اندر ہی اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو فس گئے ان مسئیبتوں میں ہم فس گئے آج آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خواتین ہیں جو یہ میں ہیں اور چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اور وہ بیٹی سترہ سال کی بچی ہے جس کو انہوں نے اذنی کاموں میں گسید لیا اور اس کے اوپر پڑھائیاں پر پڑھ کے دھم ہو رہے ہیں اور وہ بچی بیچاری جو ہے وہ سخت بیمار ہے اور وہ اس کی بیماری کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور پلیز اس چیز کو سوچ لیں کہ جو عاملین آپ سے آپ کا نام مانگتے ہیں آپ کی مدر کا نام مانگتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ نے ان کو اپنی جو موبائل ہے اس کا کوڈ دے دیا اب آپ نے اپنے موبائل کا کوڈ جب کسی کو دے دیا تو وہ آپ کی موبائل میں گس کے جو مرزی کرے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے موبائل میں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی ان کو کھول کے دے دیا آپ نے ساری پرائیویس ساری سیکریٹس جو ہیں ہمارا سب کچھ اپنی لائف کا کوڈ اس کو دے دیا اب وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں تو اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف ہمیں لوٹنا ہے قرآنی تعلیمات کو اس طرح سے سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ پختہ ہو جائے اور جن مسائل میں ہم پڑ گئے ہیں ان مسائل میں ہم نہ پڑے اللہ تعالی کی جو رحمتیں ہیں اللہ کی جو برکات ہیں وہ یہی ہمیں پیغام ہے ہمارے لئے کہ جو اللہ نے ہمیں کلام دیا اللہ نے کہہ دیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہمیں بیماریوں سے شفا چاہیے اور ہمیں رحمتیں چاہیے تو دونوں اس میں ہیں اور آگے کیا کہہ دیا رحمت اللل مومنین یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گے لیکن کیا ہے کہ ہمیں مومن کے درجے پر مہنچنا ہے ہمیں اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا ہے جب ہمارا ایمان سٹرونگ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ سب کچھ ہمارے ہی لئے ہے ساری رحمتیں ساری برکتیں سارا سکون ہمارے لئے ہے ہمارے گھرگلوگلزار بن جائیں گے ہمارے بچے ہمارا شوہر ہمیں سب کچھ مل جائے گا اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے اور آج جو ہماری زندگیوں میں زہر گھل رہا ہے ان وظائف کی وجہ سے کہ ایک ماں اگر وظائف میں پڑ گئی ہے تو اس کی پوری اولانچ ہے اور وہ بربادی کے اوپر سمجھیں کہ اس نے اپنی اولاد کو لگا دیا ہے کیونکہ اگر وہ ساس ہے تو وہ وظیفہ کیا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں رہے اب وہ بیٹے کے لئے یہ حب کی آیات پڑی جا رہی ہے اب وہ بیٹا جو ہے وہ ادھر سے بیوی کو پتا چلتا ہے تو بیوی بھی کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ اپنے اس کے اوپر وہ اپنی آیات پڑی ہے وہ اپنی آیات پڑی ہے آپ دیکھیں ایک ایک لفظ اپنے اندر جو ہے وہ اثرات رکھتا ہے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ بس آپ وظیفہ پڑے اور گزر گئے آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو یہ سارے وظیفے پڑھ گئے اب مسئیبت میں گرفتا آ رہے ہیں اب ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے اس میں سے یہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس دلدل سے نکلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس دلدل سے نکلنا کہ پھر آپ تیراپیز کرواتے ہیں پھر آپ ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں اور انڈ میں پھر سکود کی دوائیں آپ کے لئے رہ جاتے ہیں تو پلیز ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اپنے قرآن کی طرف لوٹنا ہے اور اس زندگی کی طرف لوٹنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ان تمام مسنون آیات کو آپ ہمیں تعلیم دے کے گئے کہ آپ بیماری کے لئے کونسی دعا پڑھنی ہے ہم نے اگر تنگ دستی آگئی تو کونسی پڑھنی ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہمیں کچھ نیگٹی فورسز کا سامنا کرنا ہے جادو جنات کا تو اس کے لئے ہمیں کیا پڑھنا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کچھ ہمیں بتا گئے گا اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ صلات الحاجت اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ کو سرندر کر دیں پریزاد کی نفی کر دیں کہ اللہ یہ جو بھی آیا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پہ جب مشکل وقت آیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا لا الہ الا آپ نے کہا تھا ربنا ظلم نا انفرسان چھے کیا نا کہ اللہ جو ہم نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پر بنا ظلم نا انفرسان ویلم تاو فیر لانا کہ جو ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اللہ تاو فیر لانا واتا رحمنا اور تُو نے ہم پر رحمنا کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو کتنا خوبصورت انداز اللہ نے ہی سکھا دیا ماننے کا تو جب بھی ہم پر مشکل وقت آئے ہم اللہ کے آگے جھک جائیں یہ جو بھی ہم پر مشکل آئی ہے یہ ہماری ہی کسی کو تاہی کی وجہ سے آئی ہے دیکھیں مشکلات دو وجہ سے آتی ہیں ایک تو کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں یا پھر ہمارے درجات کی بلندی کی وجہ سے آتی ہیں دو وجہ بات ہیں اور یہ جو ہمیں تیسری وجہ ہم نے نکال لیا کہ فلانے نے ہم پر جادو کر دیا تو جادو جو ہے اللہ کہتا ہے جادو اثر کرتا ہے اللہ بِعِذنِ اللہ اللہ کی اجازت کے بنا جادو اثر نہیں کرتا اور وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہمارے اوپر ایک ازمائش کی صورت میں جو ہے وہ آتا ہے اور ہر ازمائش جو ہے وہ اللہ کا قرب دے کے جاتی ہے مومن کو اور اپنے اندر بہت بڑی نعمت لیے ہوئے ہوتی ہے اس مومن کے لیے جو اس ازمائش میں صبر کرے اور اللہ سے رجوع کرے نہ کہ وہ باغ دوڑ کر کے پیسے میں سے دے کے کسی عامل سے شارٹ کر سے نکلنے کی کوشش کرے ممکن ہے وہ اس شارٹ کر سے وہ وقتی دور پر اس سے نکل جائے لیکن جو اگلا پھسنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرنات ہوگا اور پھر آپ اس دلدل میں پھنس دے چلے جائیں گے نفردیں بڑھتی چلی جائیں گی اور پھر ایک عامل تو دوسرا عامل تو ایک بابا تو دوسرا بابا پھر بابا مقابلہ بابا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو زندگیوں کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے یہ فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے تو میری پیاری بہن جو آپ کا مسئلہ ہے اب آپ اس مسئلے میں گرفتار ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے تو صلات التوبہ اللہ تعالی سے پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں ہم سب کو صلات التوبہ بڑھنے کی ہر وقتی ضرورت ہوتی آپ یہ مت کہیں کہ میں شاید آپ کے کسی گناہ کو پارٹ اوٹ کرنی ہوں تو اللہ تعالی سے سب سے پہلے تو ہم معافی مانگیں اور اللہ سے جو مسنون دعائیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہیں ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور درود پاک کی قسرت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور جب جب ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کے لئے ہو جائیں خالص اللہ کے لئے عبادت کرنا دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت یا درود پاک کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ان الفاظ کی ادائیگی کا ثواب ہمارے نامہ مال میں لکھا جاتا ہے وہ ہمیں ملنے لیکن جو اس عبادت کا مقصد ہے اگر مقصد دنیا ہے تو دنیا مل جائے گی اگر مقصد قرب الہی پانا ہے جو بہت زبردست ایک کیا کہنا چاہیے ہمیں سرفراز کر جاتا ہے جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو ہماری زندگیوں میں ہماری روح میں جو طوانائی اور جو خوشی ہمیں بھر دیتا ہے یہ اللہ کا قرب اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ انسان سکون میں چلا جاتا ہے تو جب بھی ہم عبادت کریں اللہ سے دعا مانگیں تو ایسے مانگیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہم کشکول لیے اس کے پاس کھڑے کہ اللہ تو انتظام کر ہم اس مصیبت میں پھس گئے تو اللہ ہم نکالتا ہے اللہ انتظام کرتا ہے اللہ ہی نکالتا ہے کوئی نہیں اور نکال سکتا یہ اللہ نے ہی نکال لیا اور وہ اتنا غفور ہے کہ اس کو جب ہم پکارتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ پکارتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو وہ فوری فوری جواب آتا ہے کسی کو ہم وارس ایپ کریں گے وہ تو آج میسیج کیا چھار دن بعد جواب آئے گا مہینے بعد آئے گا اس نے نوٹ کر لیا تو میرے جیسا نلائکوں کا نوٹ کر کے رکھ لے گا کہ چلو جب میں فری ہوں گی تو میں جواب ہوں گی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو آگے جواب دینے والے بھی رکھے ہوتے ہیں وہ جی جو ان کے سسٹینٹ ہیں چھوٹے ہیں وہ ہی جواب دے رہے ہیں بڑے جو مزرگوں کے پاس تو زاری باتیں اتنے لوگوں کا جواب دینے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو وہ رب جو ہے وہ تو سب کا جواب دیتا ہے انڈویزیل جواب دیتا ہے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ کو تو اپنی ایک ایک مخلوق جو ہے وہ پیاری ہے اللہ کو تو اپنی کسی مخلوق سے وہ نہیں رکھتا ہے کہ یہ میرا اچھا مندائم ہے اس کو تو ہر شخص پیارا ہے اگر اس کو ہر فرد پیارا نہ ہوتا تو وہ نافرمانوں کو اتنی نعمتیں دیتا ہم اللہ کی عبادت نہ بھی کریں نہ فرمانی کریں رات کو نماز پڑے بھی نہ بھی سو جائے تو صبح ہمارے فریج میں سے کوئی چیزیں غائب تھوڑی ہی ہو جاتی ہیں سارا جس کے سارا فضل ساری دیتے تو اسی طرح اس کی عطا رہتی ہے وہ تو اتنا مہربان رب ہے تو رب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور یہی جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہمارا یہی پھر ہمیں آگے ان مشکلات سے مکلنے کے لیے روشنی انرجی اور قوت دیتا ہے واخر داوانان الحمدللہ یب العالمین